اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فرد سعید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے مٹر کے چپلی کباب کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی چیلنج ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے اس میں ایک عدد جو ہے وہ انڈا لیا ہے اور انڈے کو میں نے اچھی طرح سے چمچ کے مدد سے پھینٹ لینا ہے اور ساتھ ہی میں نے اب بھونا ہوا جو ہے وہ بیسن لیا ہے چار کھانے کے چمچ بیسن آپ نے بھونا ہوا ہی استعمال کرنا ہے اگر آپ بیسن کچھا استعمال کریں گے تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں دے گا اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے زیتون کا تیل جو ہے وہ ایک چمچ لیا ہے آپ یہ چوائیس ہے آپ کوئی اور تیل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہمارے جو چپلی کباب ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ اور اچھے بنیں گے تو اب میں نے جو نمک ہے وہ ایک کھانے کا چمچ ہی اس میں ایڈ کیا ہے نمک آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آج کی ریسپی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو آپ لوگوں نے اسے سکپ نہیں کرنا ہے بہت ہی یہ اچھی سی ریسپی ہے جو آج آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آئی ہوں اور بڑی ہی کم خرچ میں یہ تمام چیزیں آپ کے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں اور یہ ہیں میرے پاس مٹر اور سبز مرچ ان کو میں نے اس طرح سے گرینٹ کر لیا تھا چار سبز مرچ میں نے لی تھی اور ایک کلو کے قریب میرے پاس مٹر کے دانے تھے اور اب میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور بڑا ہی ایک سموتھ سا ہمارے پاس بڑی ایک زبردستی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ہمارے یہ چپلی کباب بن کے تیار ہو جائیں گے اب میں نے ہاتھوں پر ہلکا سا جو ہے وہ آئل لگا لیا تھا اور اپنے فنگر اور اتھیلی کے مطلب سے ایک اچھی سی شیپ میں ہم نے اس کو لے کے آنا ہے شیپ آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے ان کی رکھ سکتے لیکن مجھے یہ پسند تھی تو میں نے اس وجہ سے ان کی شیپ کو ایسی رکھا اب میں نے آدھا کپ جو ہے وہ آئل لیا اور اس میں میں نے چپلی کباب جو ہے وہ ایڈ کرنے شروع کر دیا آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی مزیدار سے مٹر کے چپلی کباب ہمارے بنیں گے اور بہت ہی کم خرچ میں تو رمضان سپیشل کے لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کیوں نہ کچھ اچھی سی ریسپی شیئر کیجائے پکوڑے تو ہم روزی کھاتے لیکن مٹر کے چپلی کباب جب آپ بنا کر کھائیں گے تو سب گھر والے آپ لوگوں کی بہت زیادہ تعریف کریں گے آپ کی ریسپی کی کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے کہ اس کا لکھ کتنا ہی زبردست گرین گرین سا لگ رہے اور فائنل لکھ آپ دیکھ سکتے اس کے لیے جناب ایک سبسکرائب تو بنتا ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک بھی کیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی دیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنی فیملی میں اپنے فرنڈز میں اور مجھے اپنے کومنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میرے یہ جو میں نے مٹر کے چپلی کباب کی ریسپی آپ سے شیئر کیا وہ آپ کو کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پہلے کی جو تمام ویڈیو میں نے بنائی ہے بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں مجھے آپ یاد رکھے گا اور میں اس طرح سے آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ لے کر آتی رہوں گی آج میری کچھ طبیعت خراب تھی لیکن پھر بھی سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اچھی سی ریسپی یہ شیئر کی جائیں دعا کریں کہ میں جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح سے اچھی سی اچھی ریسپی جو ہے وہ لے کر آتی رہوں گی اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں اور اس طرح سے اچھے اچھے کھانے بنا کر انہیں بھی لطف اندوز کرتے رہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ